اعوذ باللہ من اشیط اور رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدی آج میں جس تعویز پر آپ کو بات کرنے لگا ہوں جس تعویز کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے یا کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنے ہے اور ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگ منا رہا ہے اور جو کام کرتے ہیں ان میں پریشانی ہوتی ہے کیونکہ جو شیطانی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں گمراہ کرتے ہیں تو اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جب آپ اس تعویز کو اپنے پاس محبوظ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان محبوظ مضبوط ہوگا اور آپ کا ہر کام جو کہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے یا پریشانی کا باعث ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کے حکم سے اس کام میں آپ کو آسانی ہوگی یہ جو نقشہ آپ کو دکھا رہے ہیں آگے ہم جو آپ کو آج بتانے لگیں یہ سورہ وان آزیات کا جو نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا مجرب اور آزمودہ تعویز ہے اس تعویز کو لکھنا اور استعمال کرنا انتہائی آسان ہے اس تعویز کو لکھنے کے لیے اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کر دینا ہے مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین جو ہے وہ شرد ہے اب آپ نے جو تعویز تحریر کرنا ہے اس تعویز کی جو چال ہے وہ آجشی چال ہے جو کہ آپ کو سکرین پر سامنے دکھائی گئی ہے جس میں ہم نے ہر چال کو نمبر سے مینچن کیا گیا ہے آگے جو ہم آپ کو نقش جو دکھانے لگے ہیں ان آدات کو آپ نے ان میں جس نمبر سے آپ نے آپ کو ہر خانہ مینچن کیا ہوا ہے اسی لحاظ سے آپ نے ان خانوں کو ان آدات سے جو ہے وہ فیل کر دینا ہے تو آپ کے پاس نقش تحریر ہو جائے گا اب یہ جو نقش ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں اس کو تحریر کرنے سے پہلے آپ نے پاک ساپ پپڑے پینے ہیں بابوزو ہونا ہے جب آپ بابوزو ہو چکے ہیں تو کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے یہ نقش جو ہے وہ سفید کالیس پر تحریر کر لینا ہے جب آپ اس نقش کو تحریر کر چکے ہیں تو اس کو آپ نے موم جامع کرنا ہے موم جامع کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے گلے میں ڈال لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ایمان مضبوط رہے گا اللہ پر یقین مضبوط رہے گا اور آپ ڈگمگائیں گے نہیں اور آپ کی پریشانی اور جو کام رکے ہوئے ہیں جو پریشانی اور مشکلات آپ کے زندگی میں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پریشانیاں وہ مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی اور وہ ختم ہو کر آپ کی زندگی جو ہے وہ پور سکون ہو جائے گی اور آپ کا ہر کام جو ہے وہ آسان ہوگا جب آپ اس تعویز کو لکھ چکے اس کے بعد موم جامع کر کے گلے میں پہنے سے پہلے اور لکھنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کسی گریب مومے یا بچوں میں کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکاة کو ادا کر کے اسے محبور فائدہ اٹھایا جا سکے السلام علیکم